بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین آٹ پی ٹی آئی کا ٹک ٹاک پہ بہت بڑا جلسہ ہے ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اس میں میری بھی شرکت ہے آپ ضرور چیک کیجئے گا اوورسیز پاکستانی الیرٹ ہو جائیں آپ کے ووٹ چوری ہونے جا رہے ہیں خان کا بھی پیغام ہے آپ کو لازمی آنا چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے اگر آپ کر سکتے ہیں تو پلیز جائیں آپ کا ورنہ ووٹ چوری ہو رہا ہے اس کے بعد تفصیل سے بھی میں بات کرتا ہوں یہ تحریکین صاحب کا جو ٹک ٹاک کا جلسہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی ریکارڈ ہے جو آج تک کسی سیاسی جماعت نے کیا نہیں اس پہ بڑی اہم شخصیات بھی آ رہی ہیں وہ چیک کرنا ہے آپ نے اس وقت خبروں میں لاہور اسلامباد میں ایک حلچل مچی ہوئے اتوار کا خوف دلوں میں چھائے ہوئے دو دن میں تین طاقتور شخصیات نوجوانوں کے پاس بار بار اور تحریکین صاحب پر گدوں کا سیاسی گدوں کا حملہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے کیسز انشاءاللہ آٹھ فروری کے بعد مکمل ختم ہونے جا رہے ہیں اور یہ بڑا اعلان ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں وجہ کے خان کی آج ایک تفاہ پھر بڑی اہم گفتگو اور پاک فوج کے بارے میں بڑا اہم بیان سائفر کے معاملے میں اسد مجید خان کے نشانے پر آ گیا اور آرمی چیپی سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا ڈیکلیئر کر رہے ہیں شہباز شریفی زبردستی طلبہ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں کانوں سے اس کے بھی دھواں نکل آیا اور اس کے لابے ایک اور میٹنگ توشہ خانہ اور القادر جیل ٹرائل غیر قانونی برسمات کا فیصلہ جاج آمیر فاروق نے دوبارہ محفوظ اور جو میں نے آپ کو آٹھ فروری کی بات تو اس پر تفصیل انشاءاللہ بات کرتے ہیں جج بشیر کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں فرد جرم آج بھی نہیں لگ سکی اور پچیس جنوی تک ملتوی فعلال کیا گیا ہے لاہور آئی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ نے خود کو آزاد امیدوار جو قرار دینے کی درخواست پر نوٹس جاری ہوئے کہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں اس طرح بہت سی درخواستیں ضرور جانی چاہیے اور جیل سے پوسٹل بیلٹ کے جو انتظامات ہیں ووٹ ڈالنے کے وہ کیسے ہوں گے سندھ آئی کورٹ نے سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں ویب سائٹس ہیں اس پر جبران ناصر کی درخواست پر تحریری حکم دیا کہ آپ بند نہیں کر سکتے لیکن تحریک انصاف کی ویب سائٹ بند کر دی انہوں نے تحریک انصاف کا منشور آ چکا ہے اور یہ اب عوام کو پہاڑوں کی طرح یاد ہو گئے میں آپ کو اچھ دوبارہ دھورا کے بتاؤں گا کہ فرق کیا ہے ان تمام سیاسی جماعتوں میں اور تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے پہلے پرندوں میں گد ایک بڑا عجیب ہوگا یہ پرندہ اس میں خوبیاں بھی ہیں اس کی اگر آپ پر دیکھیں بڑے چمکدار بڑے بڑے پر اور اڑتا بھی اقاب کی طرح ہے دیکھنے میں بھی اقاب کی طرح لگتا ہے قوت مدافعت بھی رکھتا ہے نگاہ بھی اقاب کی طرح تیز اور سب سے بڑے خرص کا حازمہ اتنا زبردست کے گلہ سڑا گندہ ترین جانور گوشے بڑے آرام سے نکل جاتا ہے آپ دنیا کی تحریک دیکھیں تو شاید لاکھوں کروڑوں سال پہلے یہ گد اور اقاب ہے کی نہیں سکتا لیکن پھر ان میں ایک بڑا فرق آیا بہت بڑا فرق جو آج آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اقاب خود شکار کر کے کھاتا ہے گد کسی اور کے شکار اور مردار پر گزارا کرتا ہے یہ سفید پشت والے گد مردار آج تحریک انصاف کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ امیدوار جو عمران خان کی تصویر جنہیں لگانے کی اجازت مل رہی ہے ایک طرف خان کی تصویر اور قیدی نمبر 804 لکھنے کی اجازت نہیں لیکن ان لوگوں کو ہے اور یہ تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کے خلاف الیکشن بھی لڑے ہیں یہ وہ گد ہیں جو تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو بلوک کر کے جلی ویب سائٹ پہ ان گدوں کی تصویریں جان بوجھ کر لگائی جارہی ہیں غلط امیدوار غلط انتخابی نشان اور یہ عمران خان کے ویسے فیس بک پر جا کر آپ میسج کریں تو جواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کا ان کا تحریک انصاف کا امیدوار کو ہونے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ آپ نے یاد سے کرنا ہے میں چل بھی رہا ہوگا میرے ساتھ تاکہ سیاسی گدوں کو بینکاب کریں ان کی چال ان پہ پھینکیں کیونکہ یاد رکھیں اب آپ عمران خان کے پیج پہ ہلکہ نمبر اور تحریک انصاف کے امیدوار کو آپ نے یاد رکھنا ہے ابھی تحریک انصاف نے اوفیشل سٹیٹمنٹ بھی جاری کی جو ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوں گے آج انہیں دستبرداری کا اعلان نہیں کیا تو ان کی بنیادی رکنیت ختم ہو جائے گی انہوں نے ویب سائٹ تحریک انصاف کی بلوک کر کے ایک نئی دو نمبر ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اب میں کچھ لوگوں کے نام بتاؤں حافظ اکرم مہر ہے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے انہیں ایک سو بیس میں نکومی اسیمبلی کے اسی طرح پنجاب اسیمبلی کے ایک سو پنتالیس ایک سو اٹالیس ڈیڑھ سو ایک سو تریپن یہ تمام لوگ ہیں جو تحریک انصاف لاہور کی جو پی ٹی آئی لاہور ہیں انہوں نے ان کے نام جاری کی ہیں آپ ان لوگوں کو اچھی طرح پیچان لیں یہ وہ سیاسی گد ہیں اسی طرح باقی لوگوں کے نام بھی آپ کے سامنے آنے چاہیے تک کہ آپ لوگ یہ نام یاد رہیں اور بعض حلقوں میں آپ کو یہ ویڈیوز کے کلپ کارٹ کے بیشاک آپ رکھیں کہ یہ لوگ سیاسی گد ہیں آپ دیکھیں عمران خان کی مقبولیت اور عوام خان سے محبت خان کی کارکردگی اس کی غیرت وطن پرستی کو یہ دو نمبر سیاسی گد حرام کھانے والے گلے سڑے حازمے کا شکار بنانے کے لیے ان لوگوں پر نظر رکھنا ہمارا فرض ہے اور دیکھیں جو حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی اس وقت الیکشن ڈالنے والے دن دو طرح کی ایک ووٹر کے لیے ایک پولنگ ایجنٹ کے لیے نون لیگ کے حلقے میں آپ نے وہاں خیمے لگے ہوں گے آپ کا تحریک انصاف کا خیمہ نہیں ہوگا تحریک انصاف کے پولنگ سٹیشن جو پولنگ بوت بنے ہوتے ہیں وہ شاید آپ کو نظر نہ آئے کیونکہ اس وقت تک لشکر جزیدین نے فتح کر چکا اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے ووٹ کی پرچی اگر بنوالی کسی طرح تو وہاں بھی کوئی گلو بٹ پنجاب پولیس کے چھین لے گا پرچی جان بوجھ کہ یہ آپ کو غلط راستہ دکھا دے گا یا رش والے لوگوں میں دھکا مار کے تاکہ آپ کی ووٹ زائے ہو اب آپ نے یہاں بڑا الیٹ ہو کے سننا ہے آپ نے نون لی کا لگانا ہے بیج یا تیر کا لگا لیں بیج چاہے فضل الرمان کا لگا لیں بیج جس مرضی کا نشان لگائیں انہیں نہ بتائیں کہ آپ تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دیں گے انہیں دھوکہ دیں سیاسی گدوں کو ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کے نعرے لگاتے ہوئے جائیں آپ بریانی بھی کھائیں ان سے پولنگ سٹیشن کے اندر پہنچے تو یا کنا بدو و یا کنستائن پڑھ کے مہر لگائیں یہ آپ کی حکمت اعملی ہے تحریک انصاف کے ووٹرز کو پتا چلنا چاہیے دیکھیں برائے مربانی سے سیریس نہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ جس طرح آپ کے ساتھ واردات کر رہے ہیں آپ نے حکمت اعملی سے ڈیل کر رہا ہے خواجہ ساد رفیقی واردات دیکھیں لاہور میں اس نے کیا کیا اس نے پچاس ہزار ووٹر کا ہلکہ ڈی ایچ اے سے باہر بنوا دیا تاکہ وہاں جو لوگ ووٹی نہ ڈال سکے حالانکہ قانون کہتا ہے ایک کلومیٹر کے اندر ہلکہ ہونا چاہیے لیکن آپ نے فکر نہیں کرنا آپ نے انہی کی ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ کے انہی کی پولنگ سٹیشنوں میں جا کے آپ نے انہی کے نشان لگا کے انہی کے نرے لگا کے ووٹ خان کو ڈالنا ہے مشکلات کا اب ذکر کرنا بند کر دے اب انتخابی مہم چلائیں باشعور انسان بنیں دیکھیں کھا بھی کہ تو جانور بھی سو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اپنے جائز موقف پر ڈٹ گئے تاریخ میں داستانوں میں نام ہے ورنہ تو اولاد بھی بھول جاتی ہے ٹی سی ایس کروا کے ماں بھیجی تھی انہوں نے اپنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میں بات کر رہا ہوں جو پولنگ سٹیشن پہ ایجنٹ ہیں اب ان کے لیے بھی بڑی اہم ہدایات دیکھیں آپ لوگوں نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے یہ آپ کا حقیقی ازادی کا الیکشن آپ نے خفیہ کیمرے خریدے پولنگ سٹیشن کی باہر اور اندر کی ویڈیوز بنائے بڑے سستے کیمرے آن لائن مل جاتے ہیں یہ آن لائن کیمرے خریدے ہیں پولنگ سٹیشن پہ بیٹھیں گے آپ بکسیں جب آپ کے پاس ہیں اندر سے بھی چیک کرنے ہیں باقاعدہ طور پر کی سیل بھی چیک کرنی ہیں بیلٹ پیپر کا نمبر چیک کرنا ہے وہاں سٹاف پہ نظر رکھنی ہے یہ تمام چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اصلی شناختی کارڈ دیکھنا ہے جو شناختی کارڈ دو نمبر ہو غلط ہوگا فوراں اس کو واپس کریں اور سب سے بڑھ کر جو بارہ سے دو کا ٹائم ہوگا لنچ ٹائم جسے کھانے کا ٹائم کہتے ہیں آپ نے کسی قسم کی دو نمبری نظر آئے تو ووٹ ڈالنے سے لے کے ووٹ کے بیلٹ پیپر تک چھیڑ چھاڑکو تمام چیزوں کو پریزائیڈنگ افسر کو بتائیں اور اپنے خفیہ کیمروں سے اس کی ویڈیو بنائیں میدان نہیں چھوڑنا اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اگر یہ پولنگ روکیں کسی وجہ سے تو آپ نے اس وقت تک جب تک یہ کم مکمل نہ ہو آپ سے کہیں گے یہاں سائن کرو آپ نے سائن نہیں کرنے اور گنتی سے پہلے آپ نے ووٹر کی لسٹ کے ساتھ میچ کرنا ہے گنتی ختم ہو بیلٹ پیپر کو ووٹر کی پرچی کو ان تمام چیزوں کو ملا کے چیک کریں برابر ہیں کہ نہیں پھر فارم فورٹی فائف حاصل یہ دیکھیں ہدایات بڑی ضروری ہیں پولنگ سٹیشن پر لوگ معمور ہیں ان تک ضرور پہنچائیں میں آپ سے بڑی منت کرتا ہوں اور بڑے دھیان سے سمجھیں سبز رنگ کا نشان جو ہے کومی سیمبلی سفید جو ہے وہ نیشنل ایک ایک ووٹ کیمتی ہے ایک ایک ووٹ خان کے پیج پر جاکے فیس بک پر میسج کریں آپ کو امیدوار کا نام نشان سب کچھ مل جائے گا دیکھ سکھائیں سب بزرگوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں دیکھیں خان کی ایک کال اتوار کے دینوں نکل کی کامپیں ٹانگی لاہور میں ایک دن میں تین تین ملاقاتیں طاقتوار لوگوں نے نوجوانوں سے کی انہیں پتہ ہے نوجوان نکل آئے تو کیا ہوگا آٹھ فرمی کو بارہ کروڑ لوگوں کا انتخاب یہ سارے نکل آئے تو پھر صرف آپ کو جہاز ہی پاکستان کی فضاوں میں نظر آئیں گے اڑتے ہوئے لندن کی طرف جتنا انہوں نے تحریک انصاف کو دبانا تھا کرش کرنا تھا وہ کر لی ہے کاغذات جمع نہیں کروانے دیئے تجویز کے لندہ تاہید کے لندہ اٹھائے مسترد کیے بلہ چھینہ اب عوام دور ٹو دور کمپین چلا رہی ہے نہیں روک سکتے ویٹس ایپ میسجز کو نہیں روک سکتے سوشل میڈیا امیدواروں کے لیے عوام خود نکلی ہوئے آپ نے جو بات یاد رکھنی جو امیدوار آپ کے ساتھ گرون میں نہیں ہے اسے اب نکالیں گھر سے کے باہر آو بھئی محبت سے ہے پیار سے نہیں تو سکیں ٹکٹ واپس کرو بزدل مد بنو اب وقت نہیں ہے سب سے اہم معاملہ خان کے کیسز ہے دیکھیں اس سے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کہ یہ ہوگا تو خان کے کیسز ختم ہوگے ظلم و ستم کا پہاڑ آپ پہ جو گرانا چاہے کب رکے گا لوگ پوچھتے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن ہونے کے بعد ختم ہوگا تب ختم ہوگا جب آپ کھڑے ہوئے روپوش لوگ بھی سامنے آئیں گے پی خان کو جیل سے باہر بھی نکالیں کیسز بھی ختم کریں زمانتے بھی دیں گے کیونکہ یہ لوگ الیکشن کے نتائج اگر اپنی مرضی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے انہیں لگا کہ یہ ٹوٹ چکے ہیں تو معاملات ٹھیک کریں گے ان کا مقصد خان کو اقتدار سے آنے سے روکنا ہے یہ دو ڈائی سال سے یہی ہو رہا ہے انہیں اس کے بعد کسی چیز سے غرض نہیں رہے گی خان کو پھر اعتجاجی مہم اور اس طرح کے معاملات سے روکنا چاہیں گے بس انہیں یہ پتہ نہیں کہ خان تو اقتدار میں آ رہا ہے اب یہ بڑی اہم گفتگو جو آج عمران خان کی اب ذرا تھے کہ ڈیل کے مطلق اور الزامات سارے خان نے ایک مرتبہ پھر مسترد کر دی نہ رابطہ کروں گا نہ رابطہ کیا ہے ڈیل صرف ایک ہے صاف شفاف الیکشن اور یہ الیکشن آزادی کی جنگ ہے ایک مقبول رہنما کا ہاتھ عوام کی نبز پہ ہے خان عوام کو جانتا ہے اور دیکھیں عوام نے بھی خان پہ بات واضح کی یہ جو جتنے بھی بیچ میں دو نمری کہہ رہے تھے جی خان مان گیا ڈیل ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب بکواس ہے خان نے کہا صرف صاف اور شفاف انتخابات اور ایک دفعہ پھر خان نے فوج کا اسی فیصد فوج تحریک انصاف کے ساتھ ہے فوج ہماری ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن سب ملے ہوئے اور ووٹ عمران خان نے کہا کسے دینا ہے یہ جو ویب سائٹ پہ امیدواروں کے نشان ہے اگر ویب سائٹ انہوں نے بدل دی آپ ویب سائٹ پہ نہ جائیں خان کے فیس بک پہ جائیں اسے کچھ نہیں کر سکتے اور قیادت کو الیکشن سے باہر نکالنا ہے ورکر الیکشن لڑا ہے دیکھیں عمران خان نے کہا جو مرضی کر لیں عوام کا غصہ آٹھ فروری کو نکلا جتنی مرضی پری پول دھانلی کر لیں تاریخ عوام بنائے گی یہ ڈر کیوں رہے ہیں دیکھیں سب کو چھیننے کے بعد یہ ڈر ہے یہ خوف ہے ان کے اندر اور جلسوں اور انتخابی مہم کے بارے میں ایک طرف نواز شیف کے جلسوں میں کوئی جا نہیں رہا جو جاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کس طرح جا رہے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ انصاف کے نارے لگاتے ہوئے نواز شیف گھر میں اسی لئے بیٹھا ہے کہ میری تو سیلیکشن ہوگی مجھے کمپین کی ضرورت نہیں لیکن اب یہ دفعہ 44 اس کے کہنے پہ لگائی اب وہ مجبورا ہٹانی پڑی دواہوں پہ اب جو 9 مئی کے کیسز میں امران خان نے بڑا ہے معاملہ کہ کیپٹل ہل میں وہاں سی سی ٹی وی فوٹیجز میں امریکہ میں انہوں نے گرفتار کیے تاریخ انصاف کے پاس امران خان کے پاس جو ویڈیوز موجود ہیں اس میں یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا آپ کو یاد ہوگا وہ تمام سی سی ٹی وی باقی جو فوٹیجز انہوں نے غائب کر لیں امران خان کے بائیو میٹرکس کروانے جو گرفتاری کی ویڈیو ہے جو ڈیشل کمپلیکس کی جو ویڈیو ہے کور کمانڈر ہاؤس کے حملے کی ویڈیو وہ تمام ویڈیوز جو بارے میں کہا تھی بڑے ناقابل تردید ثبوت ہے وہ ساری قائب ہے تو یہ ان کے پاس چالان بھی نہیں مکمل تو اس لئے یہ کیسز سے انشاءاللہ سارے فارغ ہیں اب دیکھیں ٹک ٹاک کے جلسے کی بات بھی بڑی آئے میں جو آپ کو بتانی تھی اس کی وجہ تحریک انصاف کا یہ پہلا جلسہ فوجی مچھلی شاہر کٹنے کے لئے بیتاب ہے پا گیا ہے لیکن سندھ حکومت نے جبران ناصر کی میں نے آپ کو بتایا زبردست افیل پہ سندھ ہائی کورٹ کے جو جسٹس حقیل احمد عباسی انہوں نے دو رکنی بینچ نے تمام ویب سائٹ سے موبائل انٹرنیٹ کو بلا تاخیر حکم دیا تو اگر کوئی ہو تو آپ کر سکتے ہیں دوبارہ وجہ دیکھیں کہ دس سارے بینوں نے میڈیا کو لگایا ہوا نواز شریف اپنی شروار کے ازار بند پہ بھی ہاتھ لگائے تو وہ میڈیا اسے بریکنگ نیوز بنا کے دکھا رہا ہے نون لیگو کو رینمان چھینک بھی مارا ہے تو اس کی چھینک کے کتنے ذرات کتنی سپیڈ سے گئے وہ صحیح انکر حضرات گلے پھاڑ پھاڑ کے وہ پروگرام پہ مدھا تھے اب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تحریک انصاف کے دوسری طرح رضاکار جدر چاہے موڑ دے سے اور خان کا ہاتھ عوام کی نبز کے اوپر ہے اس کا ثبوت شہباز شریف زبردستی نوجوانوں کو اٹھوا کے بسوں میں بٹھا کے امتحان فیل کرنے کے دھمکیاں دے کے نوجوانوں کو بٹھایا جیسے وہ علامہ اقبال نعوذ باللہ علامہ اقبال جنورسٹری میں وہاں جیسے ان بچے نے پوچھا کہ ایک جماعت چلچہ کرتے مچھلی جو اتاریں کار دے دوسری کا سرکاری ٹی وی پہ چال رہا ہے لوگوں نے دھوڑ ڈالا لیکن انہیں شرم نہیں آتی یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں شکین کے لیے خود بھی شرم نہیں آتی یہ سمجھے نوے کے دور میں لوگوں کے پاس سورسز موجود ہیں ان کی اپنی ویڈیوز ایک ایک لفظ ان کا لوگوں کے پاس موجود ہے اور خان کے بغض میں دیکھیں سما نیوز کے انکر ندیم ملک بشرا بیوی کے خلاف باتیں کرتا رہا کردار سے گرا شگر ڈیڈی جو ہے وہ بھی عورتوں پر حملہ کر گیا خاور مانی کا پار ٹو بنا کیچڑ اچھالنے کے ویسے جانگی ترین اس نے بشرا بیوی خلاف ایسی باتوں پر معذرت کی ہے ندیم ملک کو بھی چاہیے کان پکڑ گیا اللہ سے معافی مانگئی اور دیکھیں اس قسم کے لوگ ہیں کہ علیم خان نے شہباز شیف کے بارے میں جو کچھ کا وہ اپنی جگہ لیکن نون لیگ عمران خان کی انہیں ایٹی ایم کہتی رہی ساری زندگی یہی بیان ہے علیم خان کہتا ہے میں نے آج تک خان کو جراب تک نہیں خرید گئے دی دبیانی آئے بھی بار گیا ایک سٹھ نکات کا منشور بھی بات کروں احساس لنگر خانے پناہ گائیں راشن کسان صحت مزدور کارڈ آفٹرنو سکول پٹواریوں کو آپ کو پتہ زمینوں کا جو کام ہے اس پر ای ٹرانسفر پروگرام راست پروگرام سیرت نبی یونیورسٹی ٹیکس ٹورزم ٹیکس یونیورسٹیوں اور ٹیس اسپتالوں کا قیام سٹیزنشپ پورٹل ہے پی ٹی وی ہے پی آئی اے ہے انیچ اے ہے یہ تمام ادارے سی پیک گوادر پورٹ غیر ملکی کرزیں واپس کرنا تجارتی خسارہ ختم کرنا ریکوڈ ایک ذر مبادلہ ریمیٹنسز یہ تمام چیزیں جو منشور میں شامل ہیں یہ ادم اعتماد کا سلسلہ نہ ہوتا ہے یقین کریں پاکستان بڑی بہتر پوزیشن آج ترقی کا سفر دوبارہ چلتا لیکن عمران خان دوبارہ اس کو شروع کرے گا مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اتنی تباہی اور بربادی کرنا جائیں کہ اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جائے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان حالات میں پاکستان کو صرف اور صرف عمران خان ہی ٹھیک کر سکتا ہے ان کی نہ اتنی حیثیت ہے نہ قابلیت ہے نہ نیت ہے حقیقت میں ان کا کیلبر آپ دیکھ چکے ہیں یہ آپ نے سولہ مہینے کا ٹریلر دیکھا ہوا ہے نگران حکومت دیکھ لی ہے خان کا دور دیکھ لیا ان تین ادوار آپ کے سامنے ہیں نوجوان بچہ یہ پچھلے دو دہی سال میں ساری سیاست سمجھ گئے ہیں اس سے پہلے کہ میں نے آج کالم لکھا ہے اپنی ویب سائٹ پر دیکھ لیں جو اس سے پہلے کی جس سیاست کی تاریخ ہے وہ بھی آج پڑھ لیجئے گا وہاں میرے ویب سائٹ پر بھی ہے ٹوٹر پر بھی ہے جو انہوں نے پہلے بارداتے کی ہوئی ہیں ورنہ آج ہم کہاں ہوتے ہیں یہ اندوستان کہاں پہنچ گیا بارہ اس پہ لمبی بات ہو جائے گی ابھی ٹک ٹاک پہ بھی جلسے پہ جانا ہے اور ابھی اس کے ساتھ میرے سائرہ بانوں بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی اہم گفتگو ہے سائرہ بانوں آپ بتایا بڑا اچھا بولتی ہیں تو وہ انٹرویو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ